مرکزی بی جے پی حکومت کے متنازعہ ثابت ہو جانے والے سی اے اے این آر سی وہ ان پی آر بلز کے خلاف میں منظم کیے جانے والے شیر حیدرباد کے ملینیم مارچ میں حیدرباد کی ملت اسلامیہ کے خریب پانچ لاکھ سے زائد لوگوں نے حصہ لیتے ہوئے اندرہ پار کے دھرنا چوک پر آج اپنا احتجاجی مظاہرہ پیش کیا اور بتلایا کہ ستہ سمالنے کے بعد بی جے پی حکومت کے سائکڑوں تنازعات کے بعد بھارت میں سٹیزنشپ ایکٹ کا بل پاس کروانا بھارت کی عوام کے ساتھ کھلی دشمنی کھل کر سامنے آگئی ہے مارچ کے دوران اندرہ پار کو پہنچانے والے سبھی علاقے سائف آباد، مشیر آباد، لیبرٹی، ہمائیون نگر، اشوک نگر، رانی گنج، بشیر آباد، قیرت آباد، لگڑی کپول، ایبیٹس، نامپلی وغیرہ کی ساری ہی سڑکیں ایک دم جام ہو کر رہ گئی تھی لیکن لوگوں نے بڑے تحمل سے کام لیتے ہوئے یہ سمجھایا کہ بھارت کو تباہی سے بچانا اب ضروری ہو گیا ہے اور یہ سب اب سہنا بھی پڑے گا دن میں دو بجے سے پانچ بجے تک چلنے والے اس دھرنے میں شامل لوٹنے والوں سے شام میں تلگو تلی فلائی اوور ایک دم ابل پڑا جبکہ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں بی جے پی حکومت کے متنازعہ سی اے ای نار سی و ان پی آئر بلز کے ساتھ ساتھ ظلم و زیادتی بن کرو کے پلیکارڈز بھی تھامے ہوئے تھے سیکڑوں کے ہاتھوں میں بھارت کا تیرنگا بھی لہرتہ نظر آیا جسے تاریخ میں ایک مسلمان نے ہی تدوین کیا تھا اور آج ایک بار پھر یہ تیرنگا مسلمانوں کے ہاتھوں میں مضبوطی سے آ گیا اس موقع پر جماعت اسلامی کے حامد محمد خان کانگریس پارٹی کے محمد علی شبیر ہنمند راؤ یم بی ٹی کے حمجد اللہ خان خالد مولانا جعفر پاشا سنی دعوت اسلامی کے مولانا حسان فاروقی وغیرہ نے آج ملت اسلامیہ کے لاکھوں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بی جے پی حکومت کے متنازعہ بلز کی واپسی تک ایسے ہی اعتجاج جاری رکھنے کا سبی کو حلف دلائیا غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون شہر ہیدر آباد کے ایک سماجی خدمتگار ڈاکٹر نیاز احمد خان نے آج اپنی قیامگاہ کینگڈم ہاؤز واقعی ٹولی چوکی میں غریب غربہ و مستقین کے لیے کھانے کا انتظام کیا جس میں بلا لحاظ مذہبہ ملیت سائکڑوں لوگوں نے وہاں جا کر کھانا کھایا اس موقع پر شہر کی کئی زیاسر شخصیتیں احمد ادن اویسی مجسٹریڈ باشا نواز خان مشایخ کازین پشا وغیرہ ریاستہ دلنگانہ کے نئے چیف سیکریٹری بنائے جانے والے سومیش کمار نے آج بی آر کے بھون میں گروپ ٹو کے بہت سارے ٹریننگ آفیسرز کا ایک جائزہ اجلاس طلب کیا اور کئی امور پر ان سے تباگلے خیال کیا واضح رہے کے ریاستی بلدی اندخابات کے پسمندر میں ایسی میٹنگ سے بڑی توجہ طلب بن جاتی ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجنگر کولنی بیسائیڈ ریان ہوتیل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائی نیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ شہر ہیدرباد کا بائیو دائیورسٹی فلائی آور جہاں سے حالیہ دنوں میں ایک ٹیزر افتار کار اوپر سے نیچے گر کر حادثے کا شکر بنی تھی اور اس حادثے میں نیچے سے گزرنے والی ایک خاتون شدید زخمی ہو کر دواخانے میں چل وزی تھی اسے آج عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے اس کا افتتہ حید آباد کے میئر بیر راب مہن نے انکاؤنٹر اسپیشالیسٹ کمیشنر پولیس سیبر آباد سجنار کے ہمراہ آج انجام دیا دردنا کار حاصل کے بعد نومبر تیویس سے اس فلائی آور کو بند کر دیا گیا تھا اور ایک ایکسپورٹ کمیٹی کو اس فلائی آور کی تعمیر اور ڈیزائن کی دوبارہ ترقی کرنے پر معمور کر دیا گیا تھا لہذا کمیٹی کی سفارشات کو عروب عمل لانے کے بعد آج دوبارہ اس کی کشادگی عمل میں لائی گئی بی جے پی حکومت کے بھارت میں لائے جانے والے متنازعہ سی اے این آر سی و ان پی آر بلز کے خلاف میں جہاں سارے ملک میں احتجاجی مظاہریں چل رہے ہیں وہیں بی جے پی حکومت کے چماتکاری انداز میں سفتہ حاصل کرنے جیسا کچھ لوگ ان بلز کی تائید میں بھی مہم چلا رہے ہیں آج شہر حیدرباد کے نامپلی کرمنل کورٹ میں چھا جانے والے ہندو سگڑن کے صدر ایڈوکیٹ کرونا ساگر بی جے پی نیشنل کانسل کے ممبر ٹی یامن سنگھ بی جے وائی ایم کے ریاستی نائب صدر بھانو پرکاش وغیرہ نے بظاہر بلز کی تائید میں اور باباتین احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے خلاف میں اپنے زہریلے ذہنوں کو زماج کے سامنے لایا لہذا ملت اسلامیہ کے روبرو اب ایک لمحے فکر بھی آ گیا ہے کہ انہیں راجہ سنگھ کے ساتھ ساتھ اب سارے ہی ایسے ذہنوں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے ویسے مظاہرے کے دوران پولیس نے سبی لوگوں کو گرفتار تو کر لیا لیکن واضح ہوا کہ دوسری ریاستوں کی طرح ایسے لوگ مارچ میں شامل ہو کر فساد برپا کر سکتے ہیں موسیقا 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 کلین مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ تاریخی چار منار کے ملے ممتاز احمد خان نے آج پنچ محلہ کی اپنی پانٹی آفیس میں سی ایم ریلیف فنڈ سے جاری کردہ ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار کے چیکس چار متاثرین میں تقسیم کیے اس موقع پر مجلس پانٹی کے کئی صدر و متمدین و حرکیاتی کارکن بھی وہاں پر موجود تھے موسیقا شہر حیدرمات کی راجندنگر پولیس کے لوگوں نے سیسری شمچبات کے اشتراک سے حیدر گناہ کی ایک ٹی سٹال کے مالک ایم ماروتی کو لوٹ لیے جانے کی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے چار بدماشوں کو آج گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے ایک خیمتی ممائل کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ٹو ویلر کو بھی زب کر لیا گرفتار شدگان کے نام یہ بتلائے گئے اکھیل کمار سی نکھیل ترون وار مورا اور سنیل پاوار اس مدماشوں پر الزام ہے کہ انہوں نے رات میں کاروبار سے لوٹنے والے شکایت کنندہ کو مار پیٹ کر اس سے بارہ سو روپے کی رقم اور موبائل چھینہ اور فرار ہو گئے پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے ٹی ایر ایس پانڈی کے صدر اور ریاستی وزیراعالہ کیسی آر نے آج عزلاؤں کے بہت سارے پارٹی نمائندوں کے ایک جلاس کو مخاطب کرتے ہوئے بدلایا کہ ٹی ایر ایس پانڈی ریاست کے بلدی انتخابات میں دوبارہ جیت حاصل کر لے گی اور سبھی پر زور دیتے ہوئے انہیں پابن کیا کہ سبھی بلدی حلقی جات میں گھر گھر جا کر پارٹی کی کارکردی کے کون نمائع کیا جائے اس موقع پر انہوں نے یہ بھی ادعا کیا کہ کوئی دوسری پارٹی ٹی ایر ایس پانڈی کے روبرو آ ہی نہیں سکتی اگر ٹیم ورگ مضبوطی سے کیا جائے گا انہوں نے سارے ایم ایل ایس و وزراء کو اپنے اپنے حلقی جات میں بلدیا انتخابات کا انچارج گردانہ ہے ترنگانہ بی ایپی پارٹی کے صدر ڈاکٹر کے لکشمن مرکزی حکومت کے سی اے ای نر سی وہ ان پی آر بلز کو چھوڑ کر فوراں اب ریاستی بلدی انتخابات کی جانی پا گیا ہے آج پارٹی ہیڈکارٹر کے ایک پریس میٹ میں انہوں نے کچھ سینئر لیڈرز وہ میڈیا کروینر صدا کر شرما کے ہمراہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بلدیا انتخابات کے بعد سی ایم کے سی آر ریاست کا چارج اپنے بیٹے کی ٹی آر کے حوالے کر دینے کا ایرادہ رکھتے ہیں جس طرح سے سابقہ میں سونیا گانڈی نے راہل گانڈی کے ساتھ کیا تھا اور وہ ناکام ثابت ہوئی تھی دوسری طرف جل انتخابات کروانے میں ٹی آر ایز گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے بیچ کچھ تنازیات بھی چلنے کی خبر انہوں نے دی ہے اس کے علاوہ سومیش کمار کو ریاست کا چیف سیکریٹری مقرر کرنے پر انہوں نے زبردت تنقید بھی کی کہ کئی سینئر آئی ایس آفیسز کی موجودگی میں ایک جونئر کو لاکر سی ایم کے سی آر نے جمہوریت کا مزاک اڑایا ہے غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون بھارت کی متنازعہ تنظیم آر ایس ایس سے جڑی اے بی وی پی کے سٹیٹ کروینر سری رام نے آج اپنے بہت سارے ہمقیال ساتھیوں کے ساتھ بی جے پی حکومت کے متنازعہ ثابت ہو جانے والے سی اے این آر سی وہ این پی آر بلز کی تائید میں ابراہیم پڈنم کی ساگر روڈ پر ایک چھوٹی سی ریلی نکالی اور اپنے کمزور ذہنوں سے عوام کو سمجھانی کی کوشش کی کہ بی جے پی حکومت کے ان بلز کو سمجھنی کی ضرورت ہے جبکہ اے بی وی پی کے سارے نوجوان انہیں سمجھ گئے ہیں کمزور ذہنوں سے دیکھیں شوك جوہم موسیقا دنیا کے مشہور زمانہ سماجی خدمتگار لویز بریل کی دو سو گیارویں سالانہ جہنٹی کے موقع پر کمیشنر ویل فیر آف ڈیسیبلڈ اینڈ اولڈ پرسنز بی شہیل آجان نے آج محکومی کے جانب سے انہیں خراج اخیدت پیش کی اس موقع پر شہیل ہیدرباد کے نلگنڈا کروس روڈ پر واقعے لویز بریل کے سٹیچو کو سجایا گیا اور پھول مالائیں پیش کی گئی واضح رہے کہ لویز بریل وہ شخصیت رہے ہیں جنہوں نے اندھے گھنگے و جسمانی ماضور افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے نئے نئے میتھڈز لائے تھے اس موقع پر محکومے کے جنرل مینجر پربنجن راؤ سینئر ایڈوکیڈ چندرہ سوپیہ چیئرمین گنگا رام کے ساتھ ساتھ سماجی کارکون سری شیلم و گوپائل وغیرہ بھی مہا پر موجود رہے بی جی پی حکومت کے متنازعہ ثابت ہونے والے سی اے اے ای ناسی وہ این پی آر بلز کے خلاف میں جہاں سارے ملک میں احتجاجی مظاہروں کی دھوم چل رہی ہے وہیں تلنگانہ میں بھی یہ جاری وہ ساری ہے ابھی زہر آباد منڈل سے خبر ہے کہ وہاں کے یدگا گراؤن سے بلا لحاظ مذہب ملد سائنکڑوں لوگوں نے ایک ریلی نکالی اور آرڈیو آفیس پہنچ کر متعلقہ وددار کو ان متنازعہ بلز کے خلاف میں ایک یاد داشت پیش کی لیکن بھارتیوں کو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بھارت کی زبردست متنازعہ بن جانے والی رافل ڈیل کے کاغذات دن دھاڑے پارلیمنٹ سے حیرت انگیز انداز میں غیب ہو گئے تھے سکندرمات کے پادمہ راو نگر کی سڑک پر دو معصوم بچے سڑک عبور کرنے کے دوران ایک تیز رفتار کار کی نظر ہو جانے کی اطلاع ملی ہے جنہیں شدید زخمی حالت میں دوخانے میں بھرتی کروا دیا گیا حکومتی محکموں نے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے چالانات کی اجرائی تو عمل میں لائی لیکن ایسے حادثات کا خاکہ محکمے کے پاس خالی ہی رہا ہے تیلنگانو میں سابقہ انتخابات کے دوران ووٹر لسٹ کے سائکڑوں تنازیات کے چلتے سائکڑوں لوگوں کے نام جہاں ووٹر لسٹ سے غیب پائے گئے تھے وہی نئی لائی جانے والی لسٹ میں سائکڑوں بینامی لوگوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ دنیا سے گزر جانے والے لوگوں کے نام بھی اس میں دیکھے گئے ابھی تیلنگانہ میں بلدیا کے ایک سو بیس وانڈ جو کہ دس منسپل کارپوریشنز کے تحت آتے ہیں باویز جنوری کو انتخابات کروائے جانے کے ایلائن کے بعد الیکشن کمیشن نے ووٹر آئی ڈی کا کام شروع کیا ہے اور اس کی ابتداء ایک تنازیہ سے ہوئی ہے بتلایا گیا ہے کہ ایک ووٹر آئی ڈی ایک تین سالہ لڑکی کو جاری کر دیا گیا جس میں اس کی عمر تین کے بجائے 35 سال بتلا ہی گئی ہے لڑکی کا نام نندیتہ تھا جس کا کارڈ نمبر OYJ8588352 ہے اس طرح سے تین سالہ لڑکی کو 35 سالہ بتلانے پر لڑکی کے گھر والے اس کے جہاز کے لیے پریشان ہو گئے اور اس سلسلے میں بلدیا سے روجو ہوئے ہیں موسیقی